میں عناس عبداللہ سوگت ہے آج کے اس ویڈیو میں آشا ہے آپ سب ہی شکوشل ہوں گے کچھ سمیہ سے سماج میں سمیہ کے ساتھ پریورتن تیورگت سے ہو رہا ہے کوئی مہاپرشوں کا سنرچک بن رہا تو کوئی ان کا سب سے بڑا بھکت ہونے کا دعویٰ تو کوئی اپنی راجنی چمکانے کے لیے مریادہ پرشوتتم کے نام کا پریوک کرتا ہے تو کوئی وشیش سماج کے پرتنفرت فیلانے کے لیے ان کے نام کا پریوک کر رہا ہے جو کی دربھاگ کے پونڈ ہے دربھاگ کے پونڈ اس لیے کہ ان سب کے بیچ سب ہی اپنے سوارتھ صد کرنے میں ویست ہیں اور واسطوک رام اور ان کا چریتر بھولا بسرا پرتیت ہوتا ہے سری رام کے نام پر اب سماج میں کچھ سلوگن ہی ماتر رہ گئے ہیں ان کا واسطوک جیون بھولا بسرا ہے اور جو ان کی واسطوک سے چھائیں ہیں وہ سلوگن ان کے جیون کے ان کے چریتر کے وردھ ہیں اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ مریادہ پرشوتتم کی مریادہ سے سماج کو عوگت کرایا جائے اسمرڑ کرایا جائے جس سے سماج مریادی تو یہ بھی دربھاگ کے پونڈ ہے کہ دیش میں سمی سمی پر ویبن چھیتروں سے یہ گھٹنائیں گھٹیت ہوتی ہیں کہ ایک وشے شلوگن کے لیے لوگوں کو ویوش کیا جاتا ہے بل پریوک کیا جاتا ہے دھیان رہے مریادہ پرشوتتم کے نام پر امریادیت اور ہنساتمک طریقے کا پریوک کیا جاتا ہے جس کے دورہ سری رام جی کا چریتر دھومل ہوتا ہے دھومل کیا جاتا ہے تتھا کتھت ان کے رام بھکت و دورہ پرشن یہ اٹھتا ہے کہ کون رام بھکت آپ کے نام پر ہنسہ کرنے والا آپ کے نام پر سماج میں ہنسہ فیلانے والا یا آپ کے چریتر پر بیکتت پر مون رہنے والا آج کی اس ویڈیو میں میں اسی پر پرکاش ڈھالوں گا یہی بتانے کا پریاش کروں گا کہ واسطوک رام کے جیون سے اور واسطوک رام کے چریتر سے ورطمان بھارت بہت دور نکل چکا ہے یدی واسطوں میں رام بھکتی کرنی ہے یدی واسطوں میں ہم سری رام کو اپنا آدرش مانتے ہیں تو آوشکتہ اس بات کی ہے کہ واسطوک رام کا سری رام چندری کا جو واسطوک جیون ہے اس کو دھارڑ کریں چلیے آپ کو لے کے چلتے ہیں والوی کی رامائڑ کی طرف جب ہم والوی کی رامائڑ ایودھا کانڈ بارہ ایک سو آٹھ کا ادھیان کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شری رام جی کسی سے اپری وچن نہیں بولتے تھے کسی کا اہت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کٹ وچن بولنا ہی نہیں جانتے تھے لیکن آج سماج میں شری رام کے نام پر ہنسہ کر کے شری رام کے نام پر لوگوں کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے اور شری رام کسی کا اہت بھی نہیں کرتے تھے کٹ وچن بھی نہیں بولتے تھے اور یہاں پہ مریاداؤں کی ساری سیمائیں پار کی جا رہی ہیں لوگوں کی حتیہ تک کی جا رہی ہیں کیا یہ رام جی کا چریتر ہے یہ رام جی کا چریتر نہیں بلکہ یہ راکھ ششوں کا چریتر ہے واسطوک رام بھکتی تو تب ہوگی کہ سری رام کے اس چریتر کو اس ششہ کو ہم اپنے جیون میں دھارڑ کریں اپنے چریتر میں لائیں اور لوگوں کو بھی اس پر لانے کا پریاس کریں یہ رام بھکتی ہوگی نہ کی بلپور وقت یہاں پر میں یہ بھی تھوڑا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سری رام جی جو تھے وہ آدرش پتر تھے اس کی ایک جھلکی میں اور میں آپ کے سامنے پرستط کرنا چاہتا ہوں سری رام جی کے بارے میں والمیکی رامعیر ایدھکانڈ میں ہی آتا ہے وہ کہتے ہیں میں ان پونڈ کرما مہراج کی آگیا کا پالن کروں گا پوجی پتہ نے جہاں مجھے رہنے کا آدیش دیا ہے وہیں رہ کر ان کی آگیا کا پالن کروں گا یہ تھا شری رام جی کے پیتہ کے پرتبہانہ ان کی آگیا کی تھی شری رام جی والمیکی رامعیر ایدھکانڈ میں ہی شرنن سبد کہتے ہیں ایودہ اٹان میں پورا سمواد ہی چل رہا ہے ایک سمواد میں سری رام جی کہتے ہیں کہ یہ دیچندرما اس کی پرباہ سے الگ ہو جائے ہمالے ہم کو تیاغ دے اور سمدر اپنی سیماوں کو لاکھ جائے اس کے بعد بھی اس کے باوجود بھی میں اپنے پیتا کی پرتیگیا کو نہیں توڑ سکتا واسپرک رام بھکتی یہ ہوگی کہ ہم بھی اپنے جیون میں پہلے ان چیزوں کو لائیں نہ کی روڈوں پر نکل کر ان کے نام پر ہردنگ اور ان کے نام پر سماج میں اراجکتہ پہلائی جائے یہ سری رام جی کا سمان نہیں بلکہ یہ سری رام جی کا اپمان ہوگا سری رام جی کے اوپر راجنیت کرنے والوں کے لیے والمی کی رامیر میں دھیروں سارے شکچائیں ملتی ہیں جن میں سے میں ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو لوگ آپ کے نام پر راجنیت کر رہے ہیں کم سے کم انہیں ان شکچائوں کو اپنانا چاہیے سری رام جی آیودھہ واسیوں سے بھرت کے سمبند میں کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ادھک راجو چتکڑوں سے یکت ہیں اس لیے مہراج نے انہیں یوراج بنانے کا نرڑے کیا ہے اتا آپ لوگ اپنے سوامی بھرت کی آگیا کا صدا پالن کرنا سری رام جی بڑے ہوتے ہوئے بھی چھوٹے بن کر سمسیا کا سمادان دیا لیکن آج کے بھارت میں یہ چیز کھوئی ہوئی پرتیت ہوتی ہے واسطویق رام بھکتی تو یہ ہوگی کہ سری رام جی بڑے ہوتے ہوئے بھی چھوٹے بنیں تو ہم بھی اپنے واسطویق جیون میں اپنے جیون میں ویبھارک جیون میں چھوٹے بن کر رہے لیکن آج تو چھوٹوں کو تو روندہ جا رہا ہے اور بڑوں کو مسلہ جا رہا ہے واسطویق رام بھکتی یہ ہوگی کہ ہم ان کے اس چریتر کو دھارڑ کرئی سے اپنائیں سری رام چندر جی مرد بھاشی تھے سری رام چندر جی شانت چیت تو ادار چیت تھے اور شانتونا پوروک میتھے وچن بولتے تھے جب کوئی ان سے کٹھور وچن بولتا تھا تو وہ اس کا اتر ہی نہیں دیتے تھے شوشل میڈیا پر سنگریے ٹرول آرمی ویشیش کا ٹیوٹر پر جو لوگوں کے لیے عبدربہ شا کا پریوک کرتے ہیں سری رام کے نام پر ٹررائز کرتے ہیں ویشیش سماج ویشیش ایڈیالوجی کی محلاؤں کے اوپر عبدر ٹپڑیاں کرتے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ رام بھکت کی پہچان نہیں بلکہ یہ راکھچس کی پہچان ہے جس کے وناش کے لیے سری رام جی نے بانڈ اٹھایا تھا یہ دی آج سری رام جی ہوتے تو وہ ایسے لوگوں کا عوشہ ہی وناش کرتے سری رام جی دوسرے کی اسطریوں کا سمبان کرتے تھے اور پرائستری پر قدرشت نہیں ڈالتے تھے شوشل میڈیا پر اور ویشیش کا ٹیوٹر پر کھڑی ہوئی ٹرول آرمی جو لوگوں کی ماتاؤں پہنوں پر عبدر ٹپڑیاں کرتے ہیں ان کی نگن تصویریں بنا کر پوسٹ کرتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں کر رہے ہیں یہ سری رام کا چرطر نہیں یہ سری رام کی شکچہ نہیں لیکن یہ دربھاگ میں پونڑ ہے کہ ان کے نام کو پریوک کرتے ہوئے یہ کوکر میں یہ گھنونہ کاری کیا جا رہا ہے جو کی اسہینی یہ ہے اور نندنی یہ ہے یہ جو شری رام جی ہوتے تو ایسے لوگوں کو سویم و ڈنڈت کرتے اس لیے آوے شکتہ اس بات کی ہے کہ رام بھکت بننا ہے تو شری رام جی کا جو واسطوک جیون ہے اسے دھارڑ کریے نہ کہ ان کے نام پر ہنسہ پھیلائیے نہ کہ ان کے نام پر ان کے نام کو ہی رٹتے رہیے اور نام کو رٹنے کے لیے لوگوں کو ویوش کریے یہ رام بھکتی نہیں ہوگی بلکہ ان کے واسطوک جیون واسطوک سے چھائیں جو ہیں اس کو دھارڑ کریں گے جب رام بھکت بنیں گے سری رام جی بھارتی شبتہ کے آئیکن ہیں یہ بات سبھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں مسلمان بھی ان کا آدھر و سممان کرتے ہیں جو ٹپڑی کرتے ہیں وہ اجیان ہیں اسلام نے کہا سبھی مہا پرشوں کا پرشوتتم ہیں اور سب کے ہیں میں یہاں پر یہ بھی اس پشٹ کرتا چلوں کہ دیش میں سری رام چند جی کے نام پر کوئی بھی واد نہیں ہوا بلکہ شری رام جی کے نام پر راجنیت کرنے والوں نے بھی واد کیا اجیانتا کے کارڑ اس کا شکار وشیش کر مسلمان ہوئے اور پورا دیش ہوا اس پر میں الگ ویڈیو میں پرکاش کھالوں گا لیکن یہاں ہم مریادہ کے سمبند میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مریادہ پرشوتتم کے سمبند میں مریادہ کا اردھ ہوتا ہے سیما سیما کا اتکرمن نہ کرنے والے کو مریادہ وادی کہتے ہیں اور جو مریادہ کا پالن سب سے اتم کرے اسے مریادہ پرشوتتم کہتے ہیں شریر رام چند جی نے مریادہ کا اتکرمن نہیں گیا تھا یہ سب ہی جانتے ہیں ہم سب ہی مانتے ہیں اس لئے یدی آپ واسطوں میں رام بھگتے ہیں تو ہنسہ کر کے ان کے نام پر لوگوں کی حتہ کر کے لوگوں کو ٹیررائز کر کے مریادہ کو اتکرمیت مت کریے شریر رام جی کے سمبند میں اسلامی کی سکالر بہت بڑے تھے اپنے سمیں کے انہیں اللامہ کہا جاتا تھا اور وہ سپرشت اردو کے کبھی بھی تھے لیکن دھیان دے وہ صرف کبھی نہیں تھے بلکہ اپنے سمیں کے بہت بڑے اسلامی کی دون تھے ان کا نام تھا اللامہ اقبال انہوں نے کچھ پنگتیاں کچھ شبد کہیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک مسلم سکالر ودوان کے ہردے میں سری رام کو لے کر کتنا آدھر و سممان ہے اور کیا بھاؤنا ہے اللامہ اقبال کہتے ہیں حیرام کے وجود پر ہندوستان کناس اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند عزاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی روشن عجر و شرح زمانے میں شام ہند تلوار کا دھنی تھا شجاعت میں فرد تھا پاکیز کی میں محبت میں فرد تھا جو لوگ آج ایک سلوگن کے لیے لوگوں کی ہتیاں کر رہے ہیں لوگوں کو مار پیٹ رہے ہیں وہ اس انواد کو ہندی میں سنیں اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں جس سلوگن کے لیے وہ ووش کرتے ہیں اس سے بہت ہونچے کی بات ایک اسلامی کی سکالر کہہ رہا ہے ان کو مریادہ پرشوت تمہیں اسے صد کیا ہے ان پنگتیوں میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پورے بھارت کو ان کے وقتتوں پر گروہ ہے دریفٹ رکھنے والے ان کو ہند کا امام ارثہ دھارمک نیتا مانتے ہیں اس ابدیش روپی دیپک کا چمتکار ہے اس نے بھارت کے سائے کال کو پراتا کال سے بھی جادہ سونڈیم و سنہرہ بنایا وہ آگے کہتے ہیں وہ تلوار کے دھنی تھے ویرتہ پویترتہ پریم کے آویش میں عدو دیئے تھے یہ ایک مسلم ودعان اسلامی سکالر کے شبد ہیں وہ اپنے سمیں کے بہت بڑے ودعان تھے اور کبھی تھے ان کی وشیشتہ یہ تھی کہ وہ موٹی موٹی کتابوں کو دو دو پنگتیوں میں پیرو دیا کرتے تھے یہ ان کی سردہ ہے شریرام کے پرتی اس لیے میں یہی کہوں گا کہ شریرام چندری کے نام پر نفرت مت فیلائیے بلکہ ان کی سکچاؤں کو سروپرتھم سویم دھارل کریے یعنی اپنے آپ کو رام بھکت مانتے ہیں تو اور سماج کے سامنے ان کی شکچاؤں کو پرستت کریے سماج سویم سیوکار کرے گا تب ہی سماج رام میں ہوگا اس کے اپریت جیشریرام کی سلوگن کے لیے لوگوں کو ویوش کرنا بلکہ پریوک کرنا نہ کی صرف اسہنی یہ ہے بلکہ نندری یہ ہے اور سریرام جی کے چریتر کے ورد ہے ان کی شکچاؤں کے ورد ہے اس پرکار کی گھٹناوں کو انجام دے کر ان تتھاکتی ترام بھکتو دورہ ان کے چریتر کو دھومل کیا جا رہا ہے یہ بھی اسہنی یہ ہے اور نندری یہ ہے اس لیے چون لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ واسطوں میں رام بھکتے نہیں بلکہ ایک نفرت کی آئیڈیالوجی ہے اس نفرت کی آئیڈیالوجی کو فیلانے کے لیے وہ شریرام کے نام کا پریوک کر رہے ہیں جو کی بہت ہی گھنونا بہت ہی گلت ہے نفرت فیلانہ یوں ہی گلت ہے لیکن مریادہ پرشوتم کے نام پر نفرت فیلانہ مہا پاپ ہے گھور پاپ ہے گھور انیائے ہے اس لیے بند کرئیے نفرت فیلانہ مریادہ پرشوتم کے نام پر وہ سبھی کے ہیں انہیں ہندو مسلم ایکتہ کا پرتیق بناتے ہوئے ان کی شکچاؤں کو سویم بھی دارڑ کرئیے اور دوسروں کے سامنے پرستط کرئیے سریرام جی سندھاکال اپاسنا پراتا کال اپاسنا کیا کرتے تھے آپ بھی کرئیے یہ ہوگی واسطیق رام بھکتی انت میں میں اپنی بات والمی کی رامیڑ کے اس شلوک پر ختم کروں گا اپاس شم پرشیما سندھا سا بھرات رایتا ویدی سریرام جی اپنے بھائی لچمڑ کے ساتھ پسچم کی اور سندھا اپاسنا کر کے ویدی پور وقت اگس من کے آشرم میں پرویش کیے یہ والمی کی رامیڑ کا شلوک ہے واسطیق رام بھکتی یہ ہوگی کہ آپ بھی پراتا کال سندھا کال اپاسنا کریے شانت چطر ادار چطر بنیے گھرڑا ویدیش کو تلانجری دیجئے یہ ہوگی رام بھکتی یہ ہوگی واسطیق رام بھکت کی پہچان انتہ جو کچھ بھی شریرام کے نام پر کر رہے ہیں وہ شریرام کا چریتر نہیں بلکہ وہ تتھا کتیت رام بھکتوں کا چریتر ہے جو شریرام کی اسپشت سچھاؤں کے برد ہے اگر آج شریرام ہوتے تو ایسے لوگوں کے اوپر ان کا بانڈ سب سے پہلے چلتا ان شبدوں کے ساتھ میں اپنی وانی کو ویرام دوں گا ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں کچھ ان مہتوپور وشے کے ساتھ تب تک کے لیے دھنواد